ہیلو دوستو گود مارننگ تو چلیے گا فیر سے تہہی دل سے سواگت ہے آپ کی اس یوٹیوب چینل بورڈ اگزام افیسیل پر آئی ہوپ دوستو آپ لوگ بہت ہی بہت اچھے ہوں گے اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر بلا ہر مصبت سے بچائے رکھیں تو دوستو آج کے یہاں ویڈیو کلاس ٹویلت کے ککشہ بارمی کے ویسے چاہت کے لئے بہت ہی بہت ہی بہت امپارٹن ہونے والی ہے جو اس پار بورڈ اگزام دیں گے مطلب دوستو جو بھی چاہت اس پار بورڈ اگزام میں سامل ہونے والے ہیں یہاں ویڈیو اس کے لئے بہت ہی بہت امپارٹن ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسے تین اپائے کو بتاؤں گا جسے آپ فالو کر کے اس بچے ہوئے 20 سے 25 دن فالو کر کر اس اپائے کو اپنا کر آپ اپنے اگزام میں 80 سے 85% اسکور کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہ ویڈیو شروع سے لیکن تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو اپائے نور فرسٹ دیکھیں اپائے نور فرسٹ میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دوستو کرنا ہے کہ پریویس ایر کوشن پیپر مطلب آپ کے پچھلے سال جو پوچھے گئے کوشن ہے آپ کے پچھلے دس سال میں جو بھی کوشن پوچھے گئے ہیں آپ کے اگزام میں وہ سارے کوشن کو مطلب دوستو آپ کو کوشن بینک کو بہت اچھی اس پڑنا ہے دیکھیں دوستو آپ کو کوشن بینک میں لگوہ دس سال کے پریویس ایر کوشن طرح اس کے آنسر دی رہتے ہیں تو دوستو آپ یہ سارے کوشن کو بہت اچھی اس یاد کر لیے کیونکہ دوستو اس بار کے اگزام میں آپ کے لگوہ 60% جو کوشن ہوگا وہ آپ کے پریویس ایر والی کوشن ہی ہوں گے جہاں دوستو اس بار جو آپ کا اگزام میں جو کوشن آئیں گے وہ آپ کے پچھلے سال جو پوچھے جاتے ہوگے ہیں اس میں 60% کوشن آپ کے پریویس ایر والی کوشن ہوں گے تو دوستو آپ پریویس ایر والی کوشن کو بہت اچھی اس پڑ لیجئے کیونکہ بہت ہی امپورٹن ہے اس بار کے اگزام کے لیے اس پر آپ کے اگزام بہت ہی بہت آسان کوشن آئے گا دوستو تو چلیئے اپائنمت دو کو دیکھتے ہیں اپائنمت دو کو یاد تھا ہے کہ آپ پریویس ایر کوشن پیپر آپ پچھلے دس سال کے جو کوشن پوچھے جاتے چکے ہیں یہ ساری کوشن کو آپ بہت اچھے سی یاد کر لیجئے اب دیکھتے ہیں اپائنمت دو کو تو دیکھیں اپائنمت دو دیکھیں دوستو آپ کو اپائنمت دو میں کرنا ہے آپ کو دوستو موڈل سیٹ کا پریکٹیس کرنا ہے مطلب اوبجیکٹیو کا جو بھی موڈل سیٹ ہے آپ کے پاس اس کا پریکٹیس کرنا ہے یا دوستو میرے ٹیم کے تھوڑ جو آپ کو لائیو روجانہ چھے سے آٹھ آپ کو جو موڈل سیٹ کر رہا ہے موڈر سیٹ مطلع اوبجیکٹیف کا جو پریکٹیس کرایا جارا ہے اس میں آپ لائف ٹیسٹ دیجئے گا کیونکہ آپ کے اگزام کے لیے بہت ہی بہت فائدہ من ہوگا کیونکہ دوستو یہ سارے جو اوبجیکٹیف کوئسن ہیں ہم نے خاص طور پر اس بار کے اگزام کے لیے سیٹ کی ہیں اور مجھے پورا امید ہے کہ اس بار کے اگزام میں آپ کے اگزام میں ہنڈیٹ پرسن یہ سارے اوبجیکٹیف کوئسن دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ موڈر سیٹ مطلع اوبجیکٹیف اور جو بھی موڈر سیٹ ہے اس کا پریکٹیس بہت اچھ اس کر لیجی کیونکہ دوستو آپ کو ہو بہو سیم ٹو سیم کوئسن آپ کے اگزام میں دیکھنے کو ملے گا جو میں آپ کو اوبجیکٹیف کا لائف ٹیسٹ لیا جارا ہے سکس ٹو ایٹ سام چھے سے آٹ اب کا اوبجیکٹیف کا لائف ٹیسٹ ہوتا ہے مطلعہ فیجک کیمسٹری اور بائلوجی یہ تینوں کا بھی لائف ٹیسٹ فیلال چڑھا ہے تو آپ اس جرور سے جرور سامی رہیے کیونکہ دوستو یہ سارے اوبجیکٹیف کوئسن کو میں نے خاص طور پر آپ کے اگزام کے لئے ہی گیز کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سارے کوئسن یہ سارے اوبجیکٹیف کوئسن جو ہیں آپ کے اگزام میں دیکھنے کو ملے گے ہی ملے گے تو چلیے اوبائنمر 3 کو دیکھتے ہیں اوبائنمر 3 تھا کہ آپ کو صرف مطلب اوبجیکٹیف کا جو بھی موڈر سیٹ ہے مطلب کم سے کم آپ کو پندرہ سے بیس موڈر سیٹ کا پریکٹیس کرنا ہے آپ کو تو دیکھتے ہیں اوبائنمر 3 کو تو دیکھیں اوبائنمر 3 دیکھیں دوستو اوبائنمر 3 آپ کو کرنا کیا ہے ایمپورٹن کوئسن کو سیلیکٹ کرنا ہے ایمپورٹن کوئسن کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے چاہے وہاں اوبجیکٹیف ہو یا سارٹ کوئسن ہو یا لانگ کوئسن ہوئی ہے مطلب یہ تینوں ٹائپ کے جو کوشن ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کر کر اس کو یاد کرنا ہے دیکھئے ماں تو بیس سے پچیس دنما پڑھا کتاب کو پڑھ نہیں سکتے اس لئے دوستو آپ امپورٹن کوشن کو سیلیکٹ کر لیجیے اور اسی کو یاد کرتے لیجیے چاہیے وہ اوبجیکٹیب ہو ہو شورٹ ہو یا لانگ کوشن ہو جو آپ کے ایکزام کے لئے بہت ہی بہت ہی بہت امپورٹن مطلب بھی بھی آئی جو ہو بھی بھی آئی جو ہے وہ اسی کوشن کو آپ سیلیکٹ کیجئے اور اس کو یاد کیجئے یہ آپ کے ایکزام کے لئے بہت ہی بہت فائدہ من ہوگا یادی دوستو آپ چاہتے ہیں کہ پیچھلے دس سال کے امپورٹن کوشن تتہا اس کے آنسر دوسرا موڈل سیٹ مطلب اوبجیکٹیب کا جو موڈل سیٹ ہو تھا اس کا پیکٹیس اور اس کے بعد امپورٹن کوشن مطلب امپورٹن اوبجیکٹیب کوشن امپورٹن سوٹ کوشن امپورٹن لانگ کوشن یادی دوستو آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیم کے دور مطلب ایسے لے سکتے ہیں اسے آپ کیسے لے سکتے ہیں چلیئے اس پر تھوڑا بات کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو یادی دوستو آپ میں نے جو اس بار کے ایکزام کے لئے امپورٹن کوشن کو تیار کیا ہوں چاہیے وہ امپورٹن کوشن اوبجیکٹیب ہو شوارٹ ہو یا لانگ ہو مطلب آپ فیجکس، کیمیسٹی، بائیولوجی انگلیس، ہنڈر مارکس امپورٹن کوشن کو تیار کر کے ڑک چکا ہوں مطلب PDF کے رک چکا ہوں دوستو اگر دوستو آپ یہ سارے امپورٹن کوشن کو لینا چاہتے ہیں ایک سور پر پی کر کے مطلب پر سبجیکٹ اپ ایک سور پر پی کرIST لے سکتے ہیں چاہے آپ فیجکس کا لیتے ہیں تو اسے آپ ایک سور پر اپر پی کرکères میرے امپورٹن کوشن کو جو میں نے اس بار کے اقزام کے لئے خاص طور پر اس پارک کے اگزام کے لئے جو تیار کیا اسے آپ لے سکتے ہیں دیکھیں فیجکس میں آپ کو اوبجیکٹیو سوٹ اینڈ لانگ ٹیروں ہی مل جائیں گے اور موڈر سیٹ بھی آپ کو مل جائیں گے اس پر دیکھیں اسی طرح آپ کو کیمیشٹی میں اسی طرح آپ کو بائیلوچی میں اور اسی طرح آپ کو انگلیس میں بھی مل جائیں گے مطلب دوستو دیکھیں آپ کو پرس سبجکٹ آپ کو ہنڈی روپیچ پی کرنے ہوگی آپ کو ہنڈی روپیچ پی کر کر آپ میرے میں نے جو اس پارک اگزام کے لئے امپورٹن کوسن کو تیار کیا ہوں اسے آپ لے سکتے ہیں آپ چاروں لیتے ہیں تاہاں آپ کو مات تین سو ہی پی کرنا پڑے گا آپ کو ایک سو رپیہ کا چھوٹ دیا جارہا ہے دوستو آپ کو ایک سو رپیہ چھوٹ مل جائے گا تو دوستو اب دیکھیں دوستو آپ یہ کیوں لیجئے گا اس کے لینے کیا فائدہ ہیں جیسا دیکھیں دوستو آپ کو معلوم ہے جیسا دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دوھر بیس کے بورٹ جام میں جتنے بھی کوشن بتایا تھے چاہے آپ فیجکس میں ہو کیمسٹی ہو بائیلوجی ہو یا انگلیس ہنڈیٹ مارکس ہو یا ہنڈی فیفٹی مارکس یا انگلیس فیفٹی مارکس ہے پہلے ہنڈی فیفٹی مارکس تھا اور انگلیس فیفٹی مارکس تھا اب ہو گیا دوستو آپ کا ہنڈی ہنڈیٹ مارکس صرف ہو گیا اسے جتنے بھی سارے کوشن بتایا تھے سارے سارے کوشن آپ کے بورٹ جام میں آئے تھے اس بات کو میں نے دوستو پھروپ کے ساتھ بھی اس ویڈیو بتایا ہوں یا دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں مطلب آپ کے دھوڑا بیس کے بورٹ جام میں جو کوشن میں نے بتایا تھے وہ آپ کے ایکزام میں پوچھے گئے تھے ہنڈیٹ پرسن پوچھے گئے تھے دوستو یا دی آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کو دسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک που لنکھ sue中国 وہاں جاکے اسے دیکھ کر سنتیشٹ ہو کر تب ہی لیجے گا تو ٹو چلیے بات کرتے ہیں اس کو کیا کیا آپ کو فائدہ دیکھنے میں ملے گا تو چلیے باری باری سے بات کرتے ہیں اس اپر دیکھنے آپاں صرف فیزکس کے لیتے ہیں تو اس کے کیا کیا فائدہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا تو دیکھیں آپ کو مل جاگا تو آپ کو پرتر ایک چیپٹر کا اوڑیکٹ ایک کورسن مطلب آپ کے فیزکس میں جتنے بھی چیپٹر ہے اس کے اوڑیکٹ ایک کورسن کا آپ کو دیکھنوں کو ملےگا لیکے دوستو اس بichen آپ کو ستر اوڑیکٹ ایک کورسن دیا جائے گا اور ان میں آپ کو پینٹیس کورسًا ہوگا ستر ماطا آپ کو پینٹیس کو Copy Flow ہی بنانا ہوگا اس کے بعد دver2 اس کے لیے دوسرے بعد آپ کو مل جگا Sword قوشن جو آپ کے اپی بوڑی ج آمی جو Aren 그러니까 کورسن پوچھ جاتا ہے جس کے لئے آپ کو بیس پرسن جس کے لئے آپ کو بیس پرسن دی جاتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بیس پرسن میں کہیں دس کوئسن کا ہی اتر دینا دینا ہوگا دیکھیں اب میں نے آپ کے دیکھیں دوستو میں نے اس بار کے ایکزام کے لئے آپ کے بوڑ ایزام کے لئے مطبع فیزکس کے سوارٹ کوئسن میں ٹao پ ایک سار چالیس ٹاپ ایک سار چالیس لگے ہوتے پرسن کو میں نے سیلیکٹ کر کر رکھا ہے اب سوچے دوستو آپ 140 کوئسن بیس کے بورڈ جامے فیجکس میں لگوا ایک سوہ تیس سوٹ کوشنز کو بتایا تھا جس میں دوستو اٹھارے اٹھارے میں سولہ کوشن اٹھارے میں سولہ کوشن آپ کے ایکزام میں آ گیا تھا اس بات کو میں نے پروف کے ساتھ ہی بتایا اس ویڈیو کو ڈیسکریس میں ملنک دیا ہے تو آپ وہاں جا کو اسے دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو بھی اسواس نہیں ہے تو دوستو اس بار میں نے ٹاپ ایک سوہ چالیس جس سے آپ پڑھ لیتے ہیں تو مجھے پورا بھی اسواس ہے کہ آپ اپنے ایک سوٹ کوشنز چھوڑ کر نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جو آپ کے پانچ مارکس میں جو کوشنز پوچھ جاتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں میں نے آپ کے اس بارے کے ایکزام کے لئے فیجکس میں ٹوئنٹی تھری مطلب تیس امپورٹن لانگ کوشنز کو تیار کر کر رکھا ہوں مطلب در کے اتھارے پرسنز کو تیار کر کر رکھا ہوں اور مجھے پورا آقین ہے جتنی بھی آپ کے بوریاتے میں لانگ کوشنز پوچھے جائیں گے یہ تیس کوشنز کے اندر سے ہی رہیں گے یہ تیس کوشنز کے اندر سے ہی رہیں گے دوستو یہ تین فائدہ آپ کو دیکھنے جنہاں مل جائیں گے اور مجھے پورا بھی اسواس سے آپ اسے پڑھ لیتے ہیں تا فیجکس میں آرام سے ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ نمبر لائے گا تو لائے گا صرف اس نہ پڑ کر جو جو میں نے کوشن تیار کیا ہوں اسے آپ صرف پڑھ لیتے ہیں تو اسے ہم مجھے پورا بیسوا سے ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ اس کو تاپ آرام سے کر کر آئے گا تو یہ فیجکس ہو گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں بائلو جی میں آپ کو کیا کا فائدہ دیکھنے ملے گے تو دیکھتے ہیں بائلو جی کا دیکھیں دوستو اسی طرح اسی طرح دوستو آپ کو بائلو جی کے پرٹیک چپٹر کو اوجیکٹی کوشن مل جائے گا جتنی میں آپ کی بائلو جی میں مطلب چپٹر ہے اس کے پرٹیک چپٹر کو اوجیکٹی کوشن مل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو سوارٹ کوشن مطلب دو مانکس بھالے کوشن آپ کو 110 ملیں گے تو آپ 110 ایمپارٹن سوارٹ کوشن آپ کو مل جائیں گے جسے آپ یاد کر لیتے ہیں تو مجھے تو پورا آئیکین ہے کہ آپ اپنے ایکزام میں سوارٹ کوشن ایک بھی چھوڑ کر نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا اس کے بعد آپ کو لانگ کوشن 30 ملے گے 30 ایمپارٹن لانگ کوشن کو میں نے سیلیکٹ کر کر رکھا ہوں جسے آپ پڑھتے ہیں تو مجھے پورا بھی سواس ہے کہ آپ لانگ کوشن بھی ایک بھی چھوڑ کر نہیں آئے گا دیکھیں اوجیکٹی میں آپ کو 70% دے جائیں گے جن میں آپ کو 35 کوشن کو ہی بنانا ہوگا اور مجھے پورا بھی سواس ہے کہ آپ پر ٹیک چپٹر کوشن یاد کر لیتے ہیں تو آپ 35 کوشن کو رام سے بنا کر چلے آئے گا اس کے بعد دیکھیں سوارٹ کوشن دیکھیں آپ کو سوارٹ کوشن میں مطلب جو آپ کے دو مارکس میں کوشن پوچھا آتے ہیں اس کے لئے آپ کو 20% ہے مطلب 20 کوشن دیے جائیں گے اس بار سے اور ان میں اس آپ کو اور کیول 10 کوشن کو ہی بنانا ہوگا یدی آپ میری دعا دے گئے ایک ساتھ 10 امپورٹن سوارٹ کوشن کو یاد کر لیتے ہیں تو مجھے اقین ہے کہ یہ 20 میں کمز کم اٹھرہ سے کمز کم دوستو سولہ سے لے کا اٹھرہ کوشن تو ہنڈیٹ پرسنٹ رہے گا ہی رہے گا جن میں آپ کو 10 کوشن کو ہی بنانا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دوستو آپ کو 30 امپورٹن لانگ کوشن ملے گا دیکھیں آپ کو لانگ کوشن کے لیے آپ کو دوستو 6 کوشن دیے جاتے ہیں اور ان میں آپ کو قبل 3 کوشن کا ہی اتر دینا رہتا ہے اب یہ 30 امپورٹن لانگ کوشن کو یاد کر لیتے ہیں تو مجھے پورا اس واس ہے کہ 30 امپورٹن لانگ کوشن جو ہوگا وہ 6 کوشن سے 100% میچ ہوگا مطلب جو بھی آپ کے ایکزام میں 6 کوشن لانگ میں پوچھے جائیں گے وہ 30 امپورٹن لانگ کوشن سے 100% رہے گا تو رہے گا دوستو تو یہ آپ کو فائدہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد بات کرتا ہے کیمیشٹریک بارے ٹھیک اسی پر دوستو آپ کو کیمیشٹریک بارتیک چپٹر کوشن مل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو سوارٹ کوشن مجھے دو مقسمی جو کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو 120 120 امپورٹن سوارٹ کوشن آپ کو ملے گا آپ ہی سوچئے دوستو یعنی آپ 120 امپورٹن سوارٹ کوشن کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ایکزام میں ایک بھی امپورٹن سوارٹ کوشن کو چھوڑ کر آئے گا بلکل ہی نہیں آئے گا دوستو جو بھی جتنی بھی آپ کے ایکزام میں سوارٹ کوشن پوچھ جائیں گے کیمیشٹریک میں یہ 120 کوشن سے ہنڈیڈ پرسن رہیں گے تو رہیں گے اس کے بعد لانگ کوشن بات کرتے ہیں دوستو آپ کو 18 مل جائیں گے لانگ کوشن آپ کو 18 مل جائیں گے دیکھیں آپ کو لانگ کوشن میں مات تین کوشن کو ہی بنا رہتا ہے اور یہ 18 کوشن مجھے پورا بھی سوارٹ کے تین کوشن جو بھی کوشن پوچھے گا یہ تین کوئسن تو ہنڈیٹ پرسن رہے گا ہی رہے گا تو اس طرح آپ کو کیمیشٹی میں اس کو فائدہ مطلب تو اس طرح آپ کیمیشٹی میں فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو اس طرح آپ کیمیشٹی کے لئے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انگلیس ہنڈیٹ مارکس کی تو دیکھئے تو دیکھئے انگلیس ہنڈیٹ مارکس ٹھیک ہے اسی پر دوستو آپ کو اوبجیکٹیو جو چپٹر بائی آپ کو مل جائے گا مطلب آپ کے دیکھئے انگلیس ہنڈیٹ مارکس میں لگوہ ایکیس چپٹر ہے مطلب پروز اینڈ پورٹی ملا کر لگوہ ایکیس مطلب چپٹر ہے اس ایکیس چپٹر کا آپ کو اوبجیکٹیو کوشن مل جائے گا اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو ایکزام پوچھا جاتا ہے اسے مطلب لیک لکھنے کے لئے مطلب جو آٹھ مارکس کا ہوتا ہے اس کے لئے میں نے پانچ لیک کو تیار کیا ہوں جس میں ایک لیک آپ کے ایکزام میں ہنڈیٹ پرسن آئے گا اس کے بعد دیکھیں دوستو اس کے بعد جو کوشن رہتا ہوا ہوتا ایکسپرین کرنے کے لئے تو دیکھیں ایکسپرین کرنے جو پروز اینڈ پورٹی دونوں سے رہتا ہے اس کے لئے میں نے ساتھ ایکسپرین کرنے والے کوشن کو سیلیکٹ کیا ہوں جس میں مجھے امید ہے کہ ساتھ میں سے ایکسپرین کے لئے آپ کو دو کوشن پوچھا جاتے ہیں explain کرنے کے لئے دو question دے جاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ساتھ میں دو question رہے گا ہی رہے گا اس کے بعد دکھیں write it later مطلب آپ کو پتر لکھنے کے لئے کہا جاتا ہے جس کے لئے میں نے دو question کو select کیا جس میں تو ایک question تو ہنڈر پرسن آئے گا ہی آئے گا اور آپ کو later لکھنے کے لئے ایک ہی question دیا جاتا ہے مطلب دو دیا جاتا ہے اس میں کہتا ہے کہ ایک لکھنے کے لئے اس کے بعد دس marks کا پوچھا جاتا ہے question answer آپ کو دس marks سوئی اس کے بعد دکھیں دوستو آپ کو دس marks کا پوچھا جاتا ہے question answer مطلب آٹھ question دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں پانچ question کا ہی اتر دے جس کے لئے دوستو میں نے تیس important تیس important مطلب question answer کو تیار کیا اور مجھے امید ہے کہ تیس میں جو آٹھ آپ کے exam پوچھیں گے اس میں جو آپ کے exam میں آٹھ important مطلب question answer پوچھ جاتے ہیں اس سے رہے گا دوستو یہ تیس سے لڑ جائے گا اس کے بعد دکھیں سمری پوچھتا ہے اس کے بعد دکھیں دوستو آپ کو پانچ marks میں ایک سمری پوچھا جاتا ہے دکھیں سمری دکھیں سمری کے لئے دوستو میں نے ساتھ chapter کو select کیا ہوں جس میں ہے تو مجھے امید ہے کہ جتنے بھی آپ کے exam میں سمری پوچھ جائیں گے یہ ساتھ important سمری سے ہی رہیں گے اس کے بعد دکھیں دوستو match the following مطلب آپ سے کہا جاتا ہے کہ ملان کرنے کے لئے اس کے لئے دکھیں دکھیں ملان کرنے میں کیا جاتا ہے دوستو author مطلب لیکھر تتھا اس کے جو پوچھتک لیکھیں اس کے نام دیا جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے 20 لیکھر تتھا اس کے جو کتاب لیکھیں اس کے نام لکھ دی ہیں اور اسے آپ یاد کر لیتے ہیں تو میں آپ سے بنا لیجے گا اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے پیسز مطلب پرہ گراف پیسز دیا جاتا ہے پیسز کے لئے میں نے دو کوشن کو select کیا جسے امید ہے کہ آپ اسے سمجھ کر اسے آپ لیکھ سکتے ہیں پیسز تو آسان ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ نائن ٹاپ کا جو کوشن آپ سے پوچھا جاتا ہے وہاں ہوتا ہے notes ایک سوارٹ notes کا جاتا ہے آپ کو لیکھنے کے لئے جس کے لئے میں نے پانچ کوشن کو select کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ پانچ کوشن میں ایک سوارٹ notes آپ کے ایکزام میں آ جائے گا اس کے بعد ریٹر تتھا آؤثر نیام مطلب آپ سے بکھا جاتا ہے کہ پانچ ریٹر تتھا آؤثر کے نام لکھے جس کے لئے دوستو میں نے لگوک پچیس یہاں پر نیے لکھے دوستو لگوک پچیس میں نے آؤثر تتھا اس کے بک کا نام لکھ دیئے جسے مجھے امید ہے کہ یہ سارے کوشن آپ کے ایکزام میں آ جائیں گے تو دوستو یہ سارے اپنے تو دوستو یہ سارے افائیدے آپ کو دیکھنے ہوں بھی لے گئے دوستو یہ سارے بات تو ہو گیا اب بات اٹھتا ہے کہ آپ اسے پرچیس کیسے کریں گے مطلب کس طرح آپ مجھے پے کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں جس کے تھوڑ آپ مجھے پے کر سکتے ہیں تو چلیے نمبر دیکھتے ہیں ہم لوگ تو دیکھیں دوستو یہ نمبر ہے اس کے تھوڑ آپ مجھے پے کر سکتے ہیں اس کے تھوڑ دوستو آپ مجھے پے کر سکتے ہیں چاہے آپ فون پے کے مادیمز کریں یا گوگل پے کے مادیمز یا میرے مءام یا میںepے ی rocking ماہ کسی ماہت سے اس نمبر پر مجھےcity کر سکتے ہیں پیسہ کو اس کے بعد دیکھئے اپ مجھے پیسہگل کرنے کے بعد اس اسقور�� اسکرم سورٹیں لے کر اس کا اس درہ کے دوستو آپından کو اس نمبر پر مجھے share کرنا ہوگا یہ میرا ورائٹس اپ نمبر ہے دوستو اس پر آپ مجھے share کرنا ہوگادیکڑ پیسے آپ کو پیسی کرنا ہے اس کے بعد دوستو جو آپ پی کرے گا اسک دوستو اس میں آپ کو 100 پیہ کا چھوٹ دیا جارا ہے تو اس تا دوستو آپ مجھے فون پہ کر کر یا گوگل پہ کر کر یا پیٹیم کر کر مجھے پی کر کر اور جو مہینے اس بار کے جو مہینے اس بار کے اگزام کے لئے امپورٹن کو سلیکٹ کیا اسے آپ لے سکتے ہیں اور مجھے پورا آئیکن ہے دوستو جو مہینے کوشن اس بار سلیکٹ کیا اس بار بھی سلیکٹ کیا ہوں یہ سارے کوشن آپ کے اگزام میں ہندیڈ ملیں گے ہی ملیں گے دیکھیں دوستو یہ سارے یہ ساری جو کوشن ہوگئے آپ کو پی ڈی اپ کے تھوڑ آپ کو مل جائیں گے پی ڈی اپ پی ڈی اپ کے تھوڑ آپ کو مل جائیں گے دوستو آپ کو شین کرنے کی ماں تو دو منٹ بعد دی ماں تو دو سے لے کر پانچ منٹ کے اندر دوستو آپ کو یہ پی ڈی اپ مل جائیں گے پیسہ مطلب پیسہ پی کرنے کے پیسہ پی کرنے کے دو سے پانچ منٹ کے اندر دوستو آپ کو یہ پی ڈی ایف مل جائیں گے ہماری ٹیم کے تھوڑھ آپ کو دے دیا جائے گا دوستو دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو اس بار جو میں نے امپورٹن کوسن کو تیار کیا ہوں اور مجھے پورا بسپاس ہے کہ اس بار آپ کے ایکزام میں ہنڈر پرسنٹ دیکھنے کو ملیں گے ہی ملیں گے جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دوہر بیس کے بوری جام جتنی بھی کوسن کو سیلیکٹ کیا تھا وہ آپ کے ایکزام میں ہنڈر پرسنٹ پوچھا گیا تھا دوستو اس بات کو میں نے پروپ کے ساتھ بھی باتایا ہوں ویڈیو میں ایتے دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو دسکریشن میں اس ویڈیو کا لنک دیا ہے تو اسے آپ اسے دیکھ کر سنتوشت ہو کر تب لے لیجے گا دوستو تو دوستو آئی ہوپ یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت بہت فائدے مند ہوگی ایتے دوستو آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کے لائک ضرور کر دے اور ساہ ساتھ دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہن جائے بھات بندے ماتر